ہلو فرینڈز بلکم ٹو اووینا نیٹنگ آج دیکھیں ایک کلر میں ہم یہ بہت پیاری سی بنائی سیکھیں گے اور دیکھیں یہ بہت ابری ابری سی آتی ہے اسے آپ بچوں کے سویٹر میں ڈال سکتے ہیں جینڈ سویٹر میں یا لیڈیز کارڈگن میں بہت پیاری بن کر آتی ہے دیکھیں اس طرح سے ابری ابری اور یہ بالکل دیکھیں چھوٹی کی طرح یہ ڈیزائن دکھائی دیتا ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے فرینڈز اس ڈیزائن کو بناتے ہیں اور اس کے پھندوں کا حساب لگا لیتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں چھے کے ملٹی پل سے پھندے لینے ہیں اور دو پھندے ایکسٹر رکھنے ہیں تو کسی بھی پروجیکٹ میں آپ ڈیزائن کو بنائیں چھے کے ملٹی پل سے پھندے ڈالیں اور دو پھندے اس میں ایکسٹر رکھیں تو آپ کا ڈیزائن بلکل فٹ آئے گا اور دیکھیں چار سلائی کا ہمارا ہے چار سلائی میں ہی یہ کافی اگرہ اگرہ پیٹرن ہمارا بن کر آتا ہے اور رائٹ سائٹ سے ہمارا دیزائن شروع ہوگا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں پہلے آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو اس چینل پر آپ کو اسی طریقے سے پیٹرن سیکھنے کو ملیں گے اور نئے نئے ڈیزائن کے پیٹرن سیکھنے کو ملیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے چھے کے ملٹیپل سے پندے لیے دو پندے اس میں ایکسٹر رکھے تو ٹوٹل یہ ہمارے بیس پندے ہیں اب دیکھیں ہم یہاں سے اپنا ڈیزائن بنائیں گے تو پہلے ہم اس میں دو سلائی بیس پن لیتے ہیں یہاں پر ایک پندہ دیکھیں سیدھا بنائیں گے دیکھیں دو پندے اُلٹے بنائیں گے چار پندے سیدھے بنائیں گے ساری دو پندے سیدھے بنائیں گے چار پندے اُلٹے بنائیں گے دو پندے سیدھے بنائیں گے چار پندے اُلٹے بنائیں گے دو پندے سیدھے بنائیں گے دو پندے اُلٹے بنائیں گے اور لاسٹ کے پندے کو سیدھا بنائیں گے اب دیکھیں ہماری پاؤنڈیشن رو سیکنڈ یہاں پر ایک پندہ اُلٹا بنائیں گے دو پندے سیدھے بنائیں گے دیکھیں دو پندے اُلٹے بنائیں گے چار پندے سیدھے بنائیں گے تو یہ والی رو جیسے پندے نظر آئیں گے ایسے ہی کمپلیٹ کریں اب دیکھیں دو رو ہماری فاؤنڈیشن کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں سے ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہوگا تو دھیان سے دیکھیں گے ایک پندہ سیدھا بنائیں گے دو پندے اُلٹے بنائیں گے اب اس پر ایک پندے میں سے دیکھیں تین پندے بنائیں گے ایک دھاگے کو آگے لیں گے پھر سے اس پندے کو ایسے بنیں گے تو یہ تین پندے بن گئے ہمارے اب پھر سے اس پندے میں سے تین پندے بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین دیکھیں اس طریقہ سے اب یہ چار پندے اُلٹے بلیں گے پھر سے ان دو پندوں میں سے دیکھیں اسی طریقہ سے کریں گے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے تھوڑا پندوں کو انہیں لوز رکھیں گے پھر سے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے چار پندے یہ اُلٹے بنائیں گے آگا پیچھے کریں گے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے یہ دیکھیں پھر سے ایک پندے میں سے تین پندے بنائیں گے دو پندے یہ اُلٹے بنائیں گے لاسٹ کے پندے کو دیکھیں سیدھا بھولیں گے یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اٹھٹی سلائی ایک پندہ اُلٹا بونیں گے دو پندے سیدھے بونیں گے اب دیکھیں جو پندے ہم نے بنایا دینا ایسے بغیر گناہ اتار دیں گے دھاگا پیچھے کریں گے چار پندے سیدھے بونیں گے دھاگا آگے لائیں گے پھر سے ان پندوں کو بغیر گناہ اتار دیں گے دھاگا پیچھے کریں گے چار پندے سیدھے بونیں گے دھاگا آگے لائیں گے غیر بنا اتار دیں گے دھاگا پیچھے کر کے دو پندے سیدھے بنیں گے سوری اور ایک پندہ لاسٹ کا الٹا بھولیں گے تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب اس سلائی کو دھیان سے دیکھے گا ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ الٹا بنیں گے دھاگا پیچھے کریں گے اور دیکھیں یہ پندے ادھر لے کر آئیں گے دیکھیں اور یہ تین پندوں کا ایک کر دیں گے اب یہ والا پندہ جو ہم نے ادھر لیا تھا اسے بنیں گے اب یہ والا ایک پندہ ادھر لے کر آئیں گے یہ پندے ادھر لے لیں گے نیڈل پر دیکھیں اس پندے کو پہلے بنیں گے اور اب ان تین پندوں کا ایسے دیکھیں سامنے سے ایک کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب دو پندے الٹے بنیں گے پھر سے پندے کو ٹویسٹ کریں گے دیکھیں یہ پندے ادھر لے کر آئیں گے اور یہ پندہ ادھر لے جائیں گے اور یہ پندے اس طریقے سے تین پندوں کا ایک کریں گے اب یہ والا پندہ بنیں گے اب پھر سے پندے کو ٹویسٹ کریں گے یہ پندہ آگے لائیں گے اس پندے کو پہلے بن لیں گے اور یہ پندہ ایسے سامنے سے تین پندوں کا ایک کریں گے اب یہ دو پندے اُلٹے بنیں گے پھر سے پندے کو ٹویسٹ کریں گے دیکھیں یہ تین پندے ادھر سے تین پندوں کا ایک کریں گے اب یہ والا پندہ بنیں گے پھر سے پندے کو ٹویسٹ کریں گے دیکھیں اس پندے کو پہلے بنیں گے اور یہ تین پندوں کو سامنے سے بنتے ہوئے ایک کر دیں گے ایک پندہ الٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے تو دیکھیں الٹی سلائے جیسے پندے نظر آئیں گے دیکھیں ایک پندہ الٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اب یہ چار پندے ہم یہ دیکھیں الٹے بنیں گے دو پندے سیدھے بنیں گے دیکھیں چار پندے اُلٹے بنیں گے دو پندے سیدھے بنیں گے چار پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اور لاسٹ کے پندے کو دیکھیں اُلٹا بنیں گے تو یہ صلاحہ بھی کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا چار سلائی میں ہمارا ڈیزائن بن گیا اب پھر سے ہمارا ڈیزائن ریپیٹ ہوگا تو اس کے لئے دیکھیں کیا کریں گے دیان سے دیکھیں گا اب دیکھیں ایک پندہ سیدھا بنیں گے دو پندے الٹے بنیں گے اب یہاں سے پھر سے ہم پندے پر تین پندے بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ایک سلائی میں آپ کو بن کر دکھا دیتی ہوں پھر سے یہاں سے دیکھیں تین پندے بنائیں گے یہ دیکھیں اب چار بندے اُلٹے بنایں گے ایک دو تین چار پھر سے یہاں پر دیکھیں ایک بندے پر تین بندے بنایں گے یہ دیکھیں پھر سے یہاں ایک بندے پر تین بندے بنایں گے چار بندے اُلٹے بنایں گے پھر اسے ایک پھندے پر تین پھندے بنائیں گے پھر اسے ایک پھندے پر تین پھندے بنائیں گے دو پھندے الٹے بنیں گے اور لاسٹ کے پھندے کو دیکھیں سیدھا بنیں گے تو یہی چار سلائی ہماری بار بار ریپیٹ ہوں گے دیکھیں چار سلائی ہے جب ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تو ہمارا ڈیزائن اس طرح سے بن کر آئے گا اور بہت ہی پیارا اور سندر سا ڈیزائن ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسا لگا اگر پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوٹ بائی تینک یو